موسیقی 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 کہ آپ کو کسی مہتبون بیٹھے کے لیے جانا ہے کبریش کے لیے تو آپ سے ایک اور سوال پوچھ لیتی ہوں پھر میں پینلس کی طرف جاؤں گی کہ خاص کر جس ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ شی جن پنگ اور پدھر منتری موڈی کی ملاقات کے بیچ دو مہتبون مدیس میں اٹھائے گئے ہیں اس کو لے کر وہاں کیسی پردکریہ ہے نشی طور پر عرفہ سام سے ہی یہاں کافی سرگرمی شروع ہو گئی جب راستپتی پتین سے پہلے نیت مند نے ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کی ایک طرح کہیں تو یہ ہے کہ کسی نیتا کے ساتھ ان کی اتنی ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد چین کے راستپتی سپنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی دونوں ملاقاتوں کے بعد جو باتیں سامنے آئیں اس میں ایک خاص مددہ جو یہاں تھا آتنک واد کے معاملے پر چین کا روئیہ بلادیمیر پتین کے ساتھ بھارت کا کوئی متوید نہیں ہے چاہے وہ آتنک واد کا معاملہ ہو یا آرثیق سہیو کا معاملہ ہو لیکن چین کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا اور جو ممبئی آتنکی حملوں کے جو مکھ سرگنا ہے لگی ان کے گرفتاری کے معاملے میں جو سنیوکت وراسپر پرستاؤ آیا تھا بھارت کے سمر سے جو چین نے اتنمتی ویعت کی اس کا معاملہ بھی اٹھا اور جب ہم نے ویدیش حضی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تھوڑا کلس پر اور بھی باتیں ہوں گی اور آج ابھی تھوڑی دیر پالے پردان منتری نیرند موڈی کارشن ہو رہا تھا وہ بکتب میں دے رہے تھے ایڈیا کے سامنے اس بکتب میں انہوں نے اپنے بھاسن کے شروعات ہی آتنک واد سے کہا اور کیا اور انہوں نے ساپ ساپ دو باتیں کہیں ایک بات تویا کہ آتنک واد کا سمرتھن کرنے والے دیسوں سے ہمیں چنا چاہیے اور دوسرا یہ آپ آتنک واد کو کسی بھی طریقے سے سمرتھن نہیں کرنا چاہیے چیک ہے اکلی شونجی بہت بہت شکریہ آپ کا پھر آپ سے بات چیت کریں گے یہاں پینلس کی طرف روک کرتے ہیں راجر سندرم یہ بتائیے کہ فی الحال جس طرح کا ذکر ہو رہا ہے بھارتی میڈیا میں تو اس کی خوب چرچہ ہو رہی ہے کہ سختی سے بات ہوئی اور بھارت نے اپنی باتوں سے افغد کر آئے لیکن چینی میڈیا نے پورے طریقے سے گول کر دیا اس بات کو کہ بات یہ پردانونچی نے ایکنومک کوریرور سے لے کر اور لکھوی تک کی کوئی بھی بات کہی ہے چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں ان کی جو پریشانیاں وہ الگ ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جب نظریں گریس پہ لگی ہوئی ہیں چائنا کی خود ایکنومک جو ٹرمائل ہے وہاں چل رہی ہے بہت بہادری سے وہ اس کا فیس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی سٹاک مارکٹس میں جو گراوٹ آئی ہے اس کو وہ لوگ سمحال لیں گے کہیں انہوں نے قدم بھی اٹھائیں لیکن میرے خیال سے اس پہ ان کی زیادہ نظر ہے اور اس طرح سے جو نئے ویوستہ بن رہی ہے جیسے کی برکس بینک یا دوسری چیزیں ہیں اس کی طرف ان کا زیادہ توجہ ہے بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پہ دھیان دیں جس چیز میں بھارتی میڈیا اپنا زیادہ رخ بنائے ہوئے ہیں لیکن آجیش یہ بتائیے کہ بھارت کی جو اپنی چنتائیں ہیں اپنی کنسرنز ہیں ظاہر ہیں وہ چینی نیتاؤں کے ساتھ ضرور اس کو کہیں گے لیکن کیا چین کو واقعی یہ معلوم نہیں ہے کہ بھارت اس سے کتنا چنتت ہوگا ایک ویوادے شیطر میں جسے بھارت اپنا مانتا ہے پاکستان کا بھی کلیم ہے اس سب کے باوجود اس جگہ میں اتنا بڑا انویسمنٹ کرنا اس کے اوپر اگر بھارت قدم چاہتا تھا وہ بھی چین نے روک دیا ایسے میں کیسے امید کریں ہم کہ بائی لیٹرال دیپک شیطر سمند بہت بہتر ہوں گے ان تمام باتوں کے باوجود اس میں یہ تو پوری طرح سے ڈپلومیسی ہے اس میں کچھ کوٹ پرو کوز ہیں جو آگے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس کچھ ایسے چال چلتے ہیں جس کو کہ وہ پیچھے بعد میں ہٹا سکتے ہیں لیکن کلیرلی میرے خیال سے جہاں تک دونوں دیشوں کا سوال ہے جو آرثک مددے ہیں اس پر دونوں جو نیتا ہیں وہ آگے بڑھنا چاہیں گے باقی کے جو مددے ہیں وہ تو ایک ساتھ چلائیں گے ضرور لیکن وہ میرے خیال سے ایک باگیننگ پوائنٹس ہوں گی جو آگے چل کے شاید اس کو وہ پیچھے کر کے اس کے ساتھ پوری طرح سے فورس فلی آگے بڑھیں گے کیونکہ چائنہ اور بھارت دونوں کو اس وقت جو آرثک جو ستی ہے اس کو مجبوط کرنے پر زیادہ زور انہیں آپ کی کہہ رہے ہیں راجع کی بھی چلتی رہے گی اور آرثک مددوں پر ایک ساتھ بھی چلتے رہیں گے پروفیس آچار ہے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس بات کو دونوں مددوں کو اٹھایا جانا جیسے بھارت واقعی کافی انکمفٹبل ہے پچھلے دنوں میں اور پانچ ملاقاتیں ایک سال میں چینی نیتا سے ہو چکی ہیں پی ایم موڈی کی ایک طرف یہ مہت وہ اور دوسرے طرف اس طرح کی بات ہے دو باتیں ہیں ادھر پر ایک تو یہ ہے کہ پردان منتری موڈی اور شی چنپنگ کے بیچ میں یہ پانچ ویجے سے ملاقات ہے اس میں دونوں کا ایک پرسنل ایکویشن بن رہا ہے اور اس میں انہاپچارک روپ سے جو باتیں اٹھائی جا سکتی ہیں اس کا ایک چلن اب شروع ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ موڈی جی جو بھی بھارت کی چنتائیں ہیں وہ ایک انہاپچارک سطر پر کھل کر بات کریں گے اور جیسے کی اکباروں میں آ رہا ہے کہ تمام باتیں جو کی چین اور بھارت کے بیچ میں مدبید کی ہوں چاہے سمان ہیتوں کی ہوں سب اٹھ کے آئیں ہیں دوسری طرف سے یہ جو بھارت اور پاکستان کا مددہ ہے اس میں ہمیں صاف صاف سمجھ لینا چاہیے کہ چین کا جو پڑھڑا ہے وہ پاکستان کی طرف جھکا ہوا ہے چین کے لئے پاکستان کا ایک جو ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت ہے یا پاکستان کی اہمیت کہہ لیجے ان کے سامرک پریپیکش میں اس کے چلتے اور دوسرا کی جو ویوادت مددہ ہے اس پر ان کی جو رکھ ہے ان کا رکھ وہ یہ ہے کہ جب بھارت اور پاکستان اپس میں صلح کر لیں گے اس بات کو لے کے تب ہم اس معاملے کو پھر سے دوبارہ اٹھا جا سکتا ہے تو ان کا سٹینڈ ایک طرح سے کنسسٹنٹ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے پکش میں ہیں یا پاکستان کے پکش میں ہیں کہ جو حالانکہ ان کا رکھ پاکستان کی طرف ہے یہ تو صاف ہے لیکن جو ویوادت شیطر ہے اس کو وہ بعد میں دوبارہ کھولیں گے اب جب تک کہ وہ بھارت اور پاکستان کی بیچ میں صلح نہیں ہو جاتی ہے تب تک کہ چین تو وہی کرے گا جو اس کے حط میں ہے لیکن کئی بار یہ بھارت کی قیمت پر بھی سممند بن رہے ہیں جس طرح کے سممند چین اور پاکستان کے بن رہے ہیں بلکہ ویدیشنیتی میں دیکھا جائے گا تو چین کے بالکل امپرنٹس پاکستانی فارن پالیسی پر نظر آ رہے ہیں بلکہ لگ رہا ہے کہ کافی حد تک پرباہ ویت لگ رہا ہے پاکستان اب میرا ماننا یہ نہیں ہے کہ چین اور پاکستان کے رشتے جو ہیں وہ بھارت کے مطلب اگر کوریڈور بنانے کی بات نہیں وہ دیکھئے وہی میں کہنے گا کہ اگر آپ دیکھیں بھارت اور چین کے رشتے پچھلے دشک ڈیر دشک میں جس حد سے بڑے ہیں جتنی بار جتنی بھارت اور چین کے بیچ میں سمجھوتے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے پاکستان سے لیکھے آرٹھیک جو رشتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں سامرک روپ سے اور سرکشہ کی جو ایک دو بدے ہیں ان کو ہمیں کوٹنیتک ستر پر اور ایک طرح سے یہ جو ڈائلوگ ہے اس کو نرنتر چلائے رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے لیے اب چین ایک بہت مہتوپون پاور ہے اور چین کے لیے پاکستان ایک بہت ضروری انگ ہے ان کے سامرک پر اپیش اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز جو وہ کر رہے ہیں وہ کیول بھارت کے حساب سے ہو حساب سے ہو بلکل امیزر چکربتی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں حالانکہ باتچیت بہو پکشی ہے سموہ میں باتچیت ہوتی لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ بائی لیٹرل دوی پکشی ہے جو مدے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں جس کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے حالانکہ ایک یہ موقع کے طور پر بھی لیا جاتا ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بھارت اور چین کے رشتوں کو جس میں پاکستان کہیں نہ کہیں ایک تیسرا کونڈ بنا رہا ہے دیکھئے چین تو پاکستان کے ساتھ جو ان کا جو رشتہ ہے یا جو سنبند ان کے ہیں اس کا ایک کلیر ڈیریکشن جو ہمیں دیکھتا ہے کہ بھی انڈیا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے رشتے اچھے نہیں ہے اس لیے چائنہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے یہ جو پولٹیکل ہے اگر آپ ایکنومک دیکھیں تو ایکنومک کاریڈور بغیرہ جو بنا رہے ہیں وہ ایک وہ سپورٹ بدہ ہے ایکنومک کاریڈور اگر بنے مان لیجیے پاکستان اور انڈیا میں ایک سمجھوتا ہو جائے نارمل ہو جائے تو ایکنومک کاریڈور کا ہم بھی استعمال کر سکتے ایسی بات نہیں ہے پر یہ جو جیسے پی اوکیے میں وہ بنا رہے ہیں جس کا ہم نے گروت کیا ہے ہم نے بولا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہئے وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ تو کمرشل بات ہے اس میں ہم کوئی پوزیشن نہیں لے رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے اسی طرح سے ہم نے بھی ان کو کہا ہے جب ساؤٹ چائنہ سی میں ان کے کلیمز ہیں اور ہم نے ہماری آئل ایکسپلوریشن وہاں ویٹنام کے ساتھ سمجھوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بیوادت ایریے میں ہیں ساؤٹ چائنہ سی میں تو ہم نے بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو کمرشل ہے ہم بھی کوئی پوزیشن نہیں لے رہے ہیں کیا یہ آپ کا ہے یہ عبیتنام کا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی ایکنومک اور کمرشل جو کام ہے وہ چلتا رہے گا کیونکہ جیسے ہمارے جو بھارت اور چین کے بیچ میں جو ٹریڈ ہے وہ کئی زیادہ ہے پاکستان کے پر سامرک سائیڈ میں افکرس ان کا جو جیو سٹریٹیجک انٹینشنز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور اس کا ایک الگ مطلب پہلو ہے اس کے ہنڈیا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے رشتے خراب ہیں چائنہ اپنے آپ کو بڑا ایک گریٹ پاور بننے کا مطلب انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے انہوں نے اگر آپ وائٹ پیپر دے کے اور اتحاس بھی بھول نہیں سکتے ہیں ہم کس طرح سے کشمیر کا ایک حصہ دیا گیا وہ سب بھی یاد ہے بلکل بلکل سو ان کا اولیڈی یہ دیفنس وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ چائنہ آگے کیا چاہتا ہے اپنے کیا سٹیٹس چاہتا ہے وہ پڑھنے لائق ہے اولیڈی فنس پیپر بلکل ڈاکٹر نفیس حمد یہ بتائیے کہ جس طرح سے چرچہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ پورے جو بھارت اور چین کا رشتہ ہے اس میں پاکستان کس طرح سے ایک نیا کونٹ بناتا ہے پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی وہ ریالیزم کا دور آ چکا ہے اب ڈپلومیسی میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں جس میں کہیں نہ کہیں جو سامرک مددے ہیں ملٹری کے جو فیض ہیں ان کو الگ رکھا جائے اور ایکنومی جو ہے وہ حاوی رہے ایکنومک جو رشتے ہیں وہ لگتار بڑھتے رہے راجنیتک مددے چاہے اسی جگہ بنے رہے ہیں آپ کا بڑا مناسب سوال ہے اس میں میرے دو سمیشنز ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کولڈ وار کے بعد ہم ایک نئی طرح کی فورن پالیسی انڈین فورن پالیسی کو دیکھ رہے ہیں جس میں جو پرائیورٹی دی گئی ہے جو کانٹورس ہیں انڈین فورن پالیسی کے آج کے دور میں ان میں ایکنومک ایجنڈا جو ہے اس کو پرائیمیسی دی گئی ہے اور یہ ایکنومکس ہی ہے جو ہر چیز کو ریگولیٹ کر رہی ہے اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ میں جیو سٹرٹیجیکلی تو نہیں یہاں پہ کہوں گا بلکہ یہ ہے کہ جو ایکنومک پرائیورٹیز ہیں ان پرائیورٹیز میں انڈین فورن پالیسی میں جو سب سے زیادہ ہے سنٹرل ایشیا ہے ایکنومک کوریڈور ہے جو سلک روٹ کی بات چائنا نے کی ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں اگر ہم دیکھیں کہ برکس بینک کو جیسے کہ اب شروع کیا گیا ہے ہنڈر بلین ڈالرز کے ساتھ میں تو سب سے امپورٹنٹ پات یہ ہے برکس بینک کے برائے میں کہ 21st century is going to be an Asian century اور اس Asian century کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 21st century Asian century ہوگی تو ہم ایکنومک ایمپیریٹیوز کی بات کرتے ہیں اور ایکنومک ایمپیریٹیوز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے Asian countries بھی ایک ایکنومک موڈل لے کر کے آئے جو کہ against ہو ویسٹ کے not in the sense of جیو strategically against ہو بلکہ جو ایک new world economic order ہے that must be regulated by Asian countries اسی طرح جب 1944 میں بریٹن ووڈ کانفرنس میں بریٹن ووڈ انسٹیٹوشن کو ایجاد کیا گیا جن کو آج ہم ورلڈ بینک اور آئی ایم ایم ایف کے نام سے جانتے ہیں اسی کے لیے کہ Asian economies کو facilitate کرنے کے لیے ان کو galvanize کرنے کے لیے ہم بریکس بینکس جیسے انسٹیٹوشن اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور میں بریکس کو ایک extension دیکھتا ہوں سارک nations کی طرح جس طرح سارک ساؤت ایشیا کو ہم ایک platform پر لارہے ہیں ہم ایک integration کی طرف چل رہے ہیں اگر ہم یہ feasibility explore کر رہے ہیں کہ سارک یورپین آئیز کر سکتے ہیں ہم حالانکہ گریس جیسے ایریٹنٹس بھی یورپ میں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بریکس بھی ایک اچھا موڈل ہونے جا رہا ہے میری اپنی یہ سمجھ کہتی ہے اور ایک ایک چائنا نے پیش کیا ہے دو اس کے دو دائیمنشن سے دو پیرا ڈائم پہلا پیرا ڈائم تو یہ ہے کہ سلک روٹ کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرا میری ٹائم روٹ کی بات کرتے ہیں جو کولال لمکور سے شروع ہو کر کلکتہ آتا ہے کلکتہ سے ہوتے ہوئے نیرو بی اور انڈین اوشن کو ہوتا ہوا سب جگہ کو گھیڑتا ہے تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک نیوٹریلیٹی کا دور ہے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا کے پاس گولڈن اپورچنیٹی ہے اور اکانومک ڈپلومیسی جو ہے دیٹ اس کالنگ دا شوٹس دا کوریڈور سو پاور دیپلومیسی میں ہم پولیسی آف انگیجمنٹ کو پریفرنس دیتے ہیں نہ کہ کسی دوسری چیز کو اور ڈپلومیسی میں ہمیشہ پوسیبلیٹی کی بات کی جاتی ہے پوٹنشیلیٹی کی بات کی جاتی ہے اس میں انگیجمنٹ کی بات کی جاتی ہے راجی بتائیے کہ یہی سے پوائنٹ اٹھاتی ہوں جو راکٹر نفیس کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے خاص کر ایسے دور میں جبکہ ہمارے سامنے گریس بھی ہو رہا ہے جہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے فینائنشل انسٹیوشن ہیں پوری دنیا کے ان کی ہیجمنی کو چیلنج کیا جا رہا ہے گریس سے دیشوں کی وجہ سے ان کے ذریعے اور دوسرے دیش بھی ایسے ہیں کئی جو اسے فالو کر سکتے ہیں ایسے میں شاید دنیا میں برکس کو لے کر برکس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہوئی ہے شاید ہوتا ہے اس کی جو کنڈیشنیلیٹی اس طرح سے ہوتی ہیں کی لگ بھگ جو اپنی جو ایک ایک دیش کو بیٹھتا ہے تو اسی پریپیش میں اگر آپ دیکھیں تو برکس کا جو بینک ہے جس ہنڈر بلیون ڈالرز کی جو کورپس سیٹ اپ کیا ہو ہے وہ بہت زیادہ سگنفیکنٹ ہے خاص طور پہ جو یہ امرجن اکانومیز آ رہی ہیں اگر آگے چل کے ان کے انفرسٹرکچر کے لئے اور اگر ان کے لئے بھی کچھ آرکھ جس طرح سے گریس میں ہوا ہے تو اس کے لئے میرے خیال سے ورلڈ بینک آئیم ایم 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 کی طرف اگر آپ دیکھیں تو کافی کم وقت میں اس کو سیٹ اپ کیا ہے اور اس کی ایک یہ کامت صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 2016 تک اس کا جو پہلا لون ہے وہ بھی ڈسورس ہو جائے گا تو کافی اس میں کافی کام ہوا ہے اور اس سے کافی امیدے بھی ہیں جی پروفیسور آچار آپ بتائیے برکس اس طرح کی اور راجنیتک اور کچھ سامرک بھی رشتے پششمی دیشوں کے ساتھ بہت گار ہیں چین اور امریکہ کہ آپ دیکھ لیجئے آرثی رشتہ تو بہت ہی مضبوط ہے سب سے زیادہ ٹریڈ فگر لیکن راجنیتک طور پر روس اور چین دونوں ہی دھر وی رو دی ہیں وہ تو انہوں حالانکہ ایک طرح سے جو کوشش کی جارہی ہے اس کو ایک ایسا پروجیکشن دینے کا بس اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سمکش کھڑے ہو چکے ہیں ساؤت چائنہ سیز میں ان کے بہت تو ناؤ ہو چکا ہے اور کسی بھی مومنٹ میں بھڑک سکتا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتی ابھی تک تھی وہ آج کے 21 سدھی کی بات کر رہے ہیں اور ایشیا سنچوری کی بات کر رہے ہیں اور جو ایشیا میں جو اوبرتی ہوئی آرثک شکتیاں ہیں اس کے بلکل انکول ہیں انکول نہیں ہے کیونکہ جو بھی ہماری اچھائیں ہیں جو ہماری جو ایشین کانٹریز اور دیولپنگ کانٹریز خاص کریں انکول بہت سمجھ ہوں رہی تھی ورل بینک آئی ایم 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 سی ڈیل کرنے برکس جو تھا وہ ایک کوشش یہ تھی کہ ایشین کانٹریز مل کر ایک ایسی سنستہ کا آیوجن کریں جس انکی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری طرح سے ملیں تو ایک یہ ابھی limited perspective ہے لیکن اس میں ایک vision ہے اور ایک vision وہ ہے کہ ہمیں اس دشا میں جانا ہے جہاں جو یہ ویوستہ ہے آرتھک راجنی تک اس کو ہم بدلا تو کیا یہ جو بڑے فنانشنل انسٹیٹوشن ہیں ان سے ایک آزاد ہونے کی کوشش وہ تو سیدھی وہی بات ہے لیکن اس کو آگے بڑھتے بڑھتے ایک راجنی تک چنوٹی بن سکتی اور کہیں نا کہیں ویسٹ میں جس طرح میڈیا میں جو آرٹکل چھپ رہے ہیں ان میں آشنگ کا صاف نظر آ رہی ہے وہ تو تھوڑے سا گھبڑائی ہوئے ہیں اور جب امریکہ نے منع کیا وہ بینک جوئن کرنے کا آئی آئی بی تو اس سے ہی پتا چلا کہ کس خلبلی مچی ہوئی اگر آپ پورا گلوبل سیناریو دیکھیں تو سنتولن بدل رہا ہے اب ایشیان سنچوری کی بات ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایشیا میں جو اُبھرتے ہوئے دیش ہے اس میں سب سے چین تو آگے ہے ہی رشیا ایک گریٹ پاور تھے ایک زمانے میں جب سووییٹ انیون تھا اب بھی ہیں کچھ حد تک اور انڈیا جس کا ایکانومی بھی بڑھ رہا ہے تو اس میں یہ تو شک نہیں ہے کہ ایشین نیشن اُبھر رہے ہیں پر اس میں یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جیپین جو سب سے پہلے دوسرا ایکانومی تھا اب تیسرا ہو گیا ہے چائنہ سے پیچھے وہ ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کے سامرک مطلب ٹریٹیز ہے پوسٹ ورلڈ وار کے تو اس طرح سے انڈیا اور پاکستان کو سی او میں لینا میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ فائدہ ہو سکتا ہے سب کو ایک تو ایک تھرڈ کنٹری فورم میں بائیلیٹرل ایشوز کو شاید اتنا مہتونا ملے اس لیے جو سینٹرل ایشیا راشیا نورٹ ساؤت کوریڈور ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں ٹریڈنگ کوریڈور کی ہے ٹاپی پائپ لائن ہے شاید یہ بن جائے اس میں سب کو فائدہ ہے حالانکہ راجدود جو ہیں پور راجدود کہی اس کاریٹرم پر بھی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ دراصل بھارت اور پاکستان کے ایک ساتھ داخل ہونے سے کہیں نہ کہیں جو دیوپک شیئے مدد ہیں اس پورے سمو میں ایک ایرٹینٹ کا کام کریں گے نہیں وہ تو خیر کیونکہ باقی لوگ ہوں گے نا تو اس لیے تھوڑا سا اس میں ایرٹینٹ ہو سکتا ہے سارک پہ تو ہوا ہے پر وہاں پہ چین اور رشیا بھی ہیں تو میرے خیال میں وہاں پہ بڑے دیش ہیں اور بھی دیش ہیں سینٹرل ایشین دیش ہیں وہ کہیں کہ یہ آپ کا مددہ ہے آپ جا کے بائیلیٹرلی بات کریں اس کو سنجھائیں اور ہمارے یہاں ہم دوسری چیز کی بات کریں پاکستان کوشش تو ضرور کرے گا کہ وہاں پہ کشمیر کا مددہ اٹھائیں کیونکہ اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ جہاں بھی موقع لگے وہاں پہ کشمیر کا مددہ اٹھائیں پر مجھے نہیں لگتا ان کو اتنا ٹریکشن ملے گا باقی جو دیش ہیں وہ کہیں گے کہ سوپر پاور کا نیکسس بن رہے ہیں اس بات سے آپ کتنا سہمت ہیں اور کیا بھارت اتنا نزدیک ان کے دیکھا جارہ جتنا ہونا چاہیے اگر یہ سوپر پاور کا نیکسس نظر آ رہے ہیں دیکھیں میم اس میں جہاں تک انڈیا کا سوال ہے یہ نیکسس ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ اکانومی پرائیورٹیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آج کے دور میں اور جہاں تک جیو سٹریٹیج اور جیو پولٹیکل ڈائمنشن کی بات ہے تو میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھتا ہوں کیونکہ جائے تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ سنٹرل ایشن ریپبلکس واپس موسکو کی طرف لوٹیں یا آپ اسے دوسرے انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ساؤت ایشیا میں کہ بیجنگ کو زیادہ پرائیم ایسی دی جائے تو لہٰذا آج رشیہ بھی اور یو ایس بھی دونوں سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو کہ انڈیا کو پروپ اپ کیا جائے تاکہ وہ یہاں پر ایک اچھی اور بہتر اور ایک سٹیبل ڈیموکریسی ہونے کے ساتھ ایک وائبل ایکانومی پاور بھی بنے یہاں پر تو اس لیے اگر کوئی نیکسس بنتا بھی ہے جیسے کہ آپ فرماری ہیں تو میں نہیں سوچتا کہ اس طرح کے کسی نیکسس سے لانگ ٹرم یا شورٹ ٹرم میں انڈیا جیسے ملک کو آج کوئی پرابلم ہو سکتی ہے بہت شکریہ نفیس احمد آپ کا سکارکرم یہاں پر ختم کرنا ہوگا راجیش سندرم آپ شکریہ پروفیسر آچار اور ساتھی احمد شکریہ صاف طور پر جس طرح سے کچھ لوگیں کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس پورے ورلڈ آرڈر میں بھارت کی ودیش نیتی جو دشا ہے اس میں امیدیں ہی امیدیں ہیں افسر یا افسر نظر آرہے ہیں اب فرق اس بات کہے کہ آخر دشاہ ہم کیا طے کرتے ہیں اس کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار